ویلکم ٹو پنجاب ٹیکٹیگرین سائنس اکیڈمی سیوال تھرڈیئر سیوال 303 اڈوانس کونٹی سرونگ چیپ نمبر 3 نرخوں کا تجزیہ کوششن نمبر 1 نرخوں کے تجزیہ کی طریف کریں اگر کچھ ایسی آئیٹمز ٹھیکہ میں شامل ہو جو کہ اس شیڈول میں موجود نہ ہو تو محکمہ اس آئیٹم کے لئے از خود تجزیہ کر کے اس کے ریٹ ملوم کرتا ہے ان محکمہ میں پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹس پی ڈیوالی ڈی اور ملٹری انجنرنگ سروسیز ایمی ایس وغیرہ شامل ہے یہ ریٹ محکمہ کے ہر علاقہ میں نافذ العمل ہوتے ہیں یہ تمام نرخ تعمیراتی کام کے ایک یونٹ کے لئے دیئے جاتے ہیں مکمل لاغت ملوم کرنے کے لئے ایک کل مقتاز سے ضرب دی جاتی ہے کوششن نمبر 2 ریٹو کی چنائی کنگریٹ کے کام اور کیپ کا ترضیہ کرنے کے لئے ایمکی ایس اور ایف پیس سسٹم یعنی نظام میں اکائیو کے نام لکھیں برک ورک کے لئے ایمکی سسٹم میں میٹر کیوب ون میٹر کیوب ہوگا اور ایف پیس میں ہنڈرڈ سی ایف ٹی اور کنگریٹ ورک کے لئے ون میٹر کیوب اور جبکہ ایف پیس سسٹم میں ہنڈرڈ سی ایف ٹی اور پینٹنگ کے لیے میٹر سکوئر جبکہ ہنڈرڈ سکوئر فٹ کوشن نمبر تری شیڈیول آف ریٹس کی طریف کریں ٹھیکی داروں سے تعمیراتی کام کروانے کے لیے ہر محکمہ کے لیے ایک یکسہ نرخوں کا شیڈیول ہر چھ ماہ بار جاری کیا جاتا ہے اس نرخ نامے کو شیڈیول آف ریٹس یا مارکٹ ریٹس شیڈیول ایم آر ایس کہا جاتا ہے اسے مقتصر طور پر ایم آر ایس لکھا جاتا ہے کوشن نمبر فور ریٹ کی تجزیہ کے لیے ضروری اناثر کی لسٹ بنائیے نرخوں کے تجزیہ کی تیاری میں مدجہ زہل پانچ اناثر لاغت کا تائین کرتے ہیں مٹیریل کی لاغت کوسٹ آف مٹیریل مزدوری کی لاغت کوسٹ آف لیبر مشینلے اوزاروں کی لاغت کوسٹ آف ایکوپینٹس محکمہ نے اکراجات آور ہیڈ چارجز ٹھیک ادار کا منافع کونٹریکٹر پوفیٹ کوشن نمبر فائف نرخوں کے تجزیہ کے لیے ضروری قائف کون سے ہوتے ہیں ڈرائنگ سپیسیفکیشن اینڈ مارکیٹ ریٹ کوشن نمبر سیکس نون شیڈیول ریٹس اور شیڈیول ریٹس میں فرق واضح کریں محکمہ نے طور پر شاہد ادار ریٹس کو شیڈیول اف ریٹس کہا جاتا ہے جو آئٹم اس میں شامل نہ ہو تو ان کے ریٹس کو نون شیڈیول ریٹس کہا جاتا ہے اس کے لیے انالسس تیار کیا جاتا ہے قوشن نمبر سیون لیبر شیڈیول کی طریف کریں مختلف تیمیراتی کاموں کے لیے درکار کرکن فی یونٹ کو لیبر شیڈیول کہا جاتا ہے اس میں فی کارکن کے لحاظ سے ان کو پے گیا جاتا ہے جسے لیبر شیڈیول یعنی اس کے مطابق ان کا شیڈیول تیار کیا جاتا ہے لیبر شیڈیول کہلاتا ہے مشینری شیڈیول کی طریف کریں کسی تعمیرتی کام میں استعمال ہونے والی مشینری کی تعداد اور کام کرنے کی گنجائش کی تفصیل کو مشینری شیڈیول کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آجتا ہے کہ مشینری کی آوٹپوٹ سے کیا مراد ہے ایک گھنٹہ میں یا ایک دن میں مشینری کے کام کرنے کی استعداد کو مشینری کی آوٹپوٹ کہا جاتا ہے مٹیریل سٹیٹمنٹ کی طریف کریں کسی تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے تمام مٹیریلز کی مقتاریں ظاہر کرنے والے شیڈول کو یا شیڈول کو یا جو بھی چیز آپ کہیں کہ جو اپنے ٹیبل بنایا ہے اس کو مٹیریل سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جس میں مٹیریل کے مطلق تمام جو ہر ڈیٹیل ہے وہ ان کے لکھی جاتی ہیں کہ کتنا مٹیریل استعمال ہو چکا ہے اور کتنا مٹیریل استعمال ہونا ہے قوشن 11 ٹیپ کے نرخوں کے تذیعے کا طریقہ لکھیں ٹیپ بیسیکلی طور پر آپ پڑستر سے نیچے لیول پر اگر آپ پڑستر نہیں کرنا چاہے تو آپ نے جوائنٹس میں فٹک فلنگ کرنی ہے تو اس پوائنٹس کو آپ نے فٹ کرنے کے لئے اس میں ٹیپ کی جاتی ہے اکائی کتنا کو 1 ڈیوائیڈ بائی 4 انچ یعنی 6 ملی میٹر سے ضرب دے کر خجم علوم کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا سکوئر فٹ ایڈی آتا ہے اس کا ہم نے 6 ملی میٹر یعنی 1 ڈیوائیڈ بائی 4 انچ سے ضرب دے کر خجم علوم کرتے ہیں اس کے بعد 1.27 سے ضرب دے کر خوشک حجم علوم کیا جاتا ہے یعنی پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ گلہ مسالہ ہوتا ہے اس کے بعد مسالہ کے نسبت کے مطابق سیمنٹ اور ریٹ کی مقداریں علوم کی جاتی ہیں اس کے بعد مزدوری کرایا یعنی کیریچ اور ڈیگر اخراجات اگر ایکسپینس جو اس کے اوپر اخراجات آنے والے ہیں کل لاغت جو ہے ہمیں سے ملوم کر لی جاتی ہیں اس کے بعد قویشن آتا ہے کہ قویشن بہر ٹویلپ ہنڈرڈ مکافیٹ کنکریٹ کے کام کے لیے درکار لیبر کی تدار لکھیں تو اس مقصد کے تحت ون مہسن اینٹ جو ہے ہاف لیبرر آدھا مزدور ہوگا اور ایک مستری ہوگا اور ہنڈرڈ مکافیٹ یعنی سی ایف ٹی کے جو ہے جو انٹوں کے چھنائی کرنی ہے تو اس کے لیے درکار لیبر کی تدار ہوگی کہ ٹو پینٹ فائیف مہسن ٹھیک ہے فور پوائنٹ ٹی برز مزدور ہوں گے اور جو آپ کا بہشتی جو پانی دینے والا پانی لگانے والا جو وارٹر مین ہے وہ پوائنٹ سیون فائیف یعنی تیسرا ہی سا ٹھیک ہے تین جو ہے اس کے ہی سی ہوں گے اس کے بعد ہاں کہتے ہیں ہنڈرڈ مربع فیڈ سکیر فیڈ پلسٹر کے لیے درکار لیبر کی تدار تو اگر سوز کے فیڈ کا جو اگر آپ کے پاس کوئی رکبہ ہے تو اس میں آپ نے پلسٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے تقریباً تین بڑا چار مہسن ہوگا یعنی ٹھیک ہے نا پر ڈے نمبر اف ڈے کے لحاظ سے ٹھیک ہے یعنی ایک دن میں ایک کام ہو جائے گا ایک مستری کے ساتھ سے اور لیبر آپ کی جو ہے وہ بھی ایک عدد ہے ایک نمبر پر ڈے کے ساتھ سے ہنڈرڈ جو آپ کا مربع فیڈ ٹیپ کے لیے جو درکار ہوتا ہے تو وہ بھی ایز ایز اس میں جیسے کہ آپ نے پلسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آکے آج جتا ہے ہنڈرڈ مربع فیڈ صفیدی کے لیے جنہیں دسٹمپر کرنے کے لیے تین کورس کرنے ہیں لیبر کی تدار لکھیں تو پینٹر جو ہوتا ہے جس نے دسٹمپر کرنا ہے وہ پوائنٹ سیون زیرو یعنی یہ بھی تقریباً آپ کا تین بڑا چار ہے اور ہیلپر آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ فور ہے یعنی تقریباً آدھا جو ہیلپر ہوگا جو مٹیریل یعنی مکس کرے گا اور یہاں پروائیڈ کرے گا کوشن نمبر سیونٹین نرخوں کے تذزیہ میں کرایا کی رقم کس طرح شامل کی جاتی ہے ایک اکائی حجم یا مٹیریل کی تعداد کے لیے کل فاصلہ کے مطابق کرایا معلوم کر کے شامل کر دیا جاتا ہے کوشن نیٹین نرخوں کے تذزیہ میں کون کون سے ہیڈ شامل ہوتے ہیں مٹیریل کوسٹ لیبر کوسٹ اور کیریج یہاں تو مٹیریل کی ایک لاغت آئے گی اور مزدوری کی لاغت آجائے گی اس کے علاوہ کیریج کی کوئی مٹیریل لے کے آنا جانا کوشن نمبر نائنٹین جوائنری ورک سے کیا مراد ہے امارت میں استعمال ہونے والی لکڑی کی چیزیں جوائنری ورک کہلاتی ہے اور اس کے علاوہ آگے کوشن آتا ہے کوشن نمبر ٹونٹی ہنڈرڈ مکاو فٹ یعنی کیوبک فٹ سی ایفٹی انٹو کی چنائی کے لئے نرخوں کا تذیہ کر کے مٹیل کی مقداریں ملوم کریں سیون کے مسائل کی نسبت ایک چھے ہے تو چنائی کر رہے ہیں آپ ایک چھے کی ریشو سے کر رہے ہیں تو یونٹ آپ کی پاس ہنڈرڈ سی ایفٹی ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ کیوبک فٹ ہے ریشو آپ کی ون سکس ہے ٹھیک ہے موٹر آپ کا جو ہے وہ تھرڈیس سی ایفٹی بنے گا اس کا تھرڈی پرسنٹ سینڈ آپ نے نکال لیا ہے برکس نکلے گی آپ کی کے ہنڈرڈ سی ایفٹی میں ویسے بھی تیرہ سو پچاس انٹے لگتی ہیں سم آف ریشو آپ کے سیون ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے موٹر نکال لیا ہے سیمنٹ نکال لیا ہے ٹھیک ہے موٹر میں 30 سی ایفٹی کے اندر آپ کا جو سیمنٹ ہے وہ تھرڈی پرسنٹ یعنی کہ آپ کا ٹوٹل موٹر ہے تو 30 سی ایفٹی موٹر میں آپ نے کرنا ہے کہ ریشو آف سیمنٹ اور ریشو آف سینڈ تو ریشو آف سینڈ 1 ہے اور ریشو آف سینڈ 6 ہے سب سے پہلے سیمنٹ نکال لیا ہے تو ریشو آف سیمنٹ دیوائیڈ بائی سم آف ریشو جو 7 ہے ملٹیپلائی بائی جو آپ کا وولیم آف موٹر ہے وہ 30 ہے اسے ملٹیپلائی کردیں گے 4.3 آپ کے پاس سی ایفٹی میں وولیم آف سیمنٹ آجے گا جس کو آپ نے 1.25 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایدھر آپ نے 1.25 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 3.44 سے آپ کے تین بیگ جو ہیں وہ سیمنٹ کے لگیں گے ڈائی بیک تکیبہ سارے تین بیگ لگنے ہیں اور سینڈ آپ کا آجے گا یہاں پہ گے ریشو آف سینڈ ڈیوائیڈ بائی سم آف ریشو ملٹیپلائی بائی وولیم آف موٹر تو یہ آپ کا 25.7 جن 26 سی افٹی جو ہیں آپ کی سینڈ لگے گی اس کے بعد قیشن نمبر 21 جس میں 10 سکوئر فیٹ جو ہے اس کا ایک رکبہ ہے 12 میلی میٹر موٹی تکنیس کے ساتھ پلسٹر کرنا ہے آپ نے 12 ایم ایم کا پلسٹر کر رہے ہیں درکار مٹریل کی مقداریں آپ نے ملوم کرنی ہے آدھی کا پلسٹر کرنا ہے آپ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ رکبہ ہے 10 موبہ فیٹ سب سے پہلے یونٹ ہے 10 سکوئر فیٹ ریشو آپ کی 1 4 کی ہے سم اف ریشو 1 پلس 5 4 کریں گے تو 5 ہو جائے گی اور ویٹ وولیم آپ کا 10 ملٹی پلائے 12 ڈیوائیڈ بائی آپ نے کرنا اس میں 1000 تو آپ کا میٹر میں بنے گا وہ 12 آپ کا میٹر سکوئر ہے جبکہ 12 ایم ایم میٹر ہے اس کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لئے 1000 پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو 0.12 میٹر کیوب یا کیوبک میٹر آپ کا جو ہے وہ وولیم ہے یہ کون سا وولیم ہے ویٹ اس کو آپ نے ڈرائی بنانا ہے 1.27 فیکٹر سے ملٹی پلائے کر دینا ہے پھر اس سے ملٹی پلائے کرنے سے آپ کے پاس جو ہے یہ ویٹ وولیم سے ڈرائی وولیم میں کنورٹ ہو جائے گا اب آپ نے سیمٹ اور سین اس کی ریشو فائنڈ اوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو 0.035 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ایک سیمٹ بیک کا وولیم 0.035 کیوبک میٹر ہوتا ہے جبکہ فٹس میں 1.25 سکوئر فٹ یا سوری کیوبک فٹ ہوتا ہے سی ایف ٹی ٹھیک ہے اسی طرح سے question number 22 15 جو ہے آپ کا کیوبک فٹ یعنی سی ایف ٹی جو ہے پی سی سی پلائے سیمٹ کنکریٹ ہے material statement تیار کرنی ہے آپ نے جبکہ اتنا سب 1.24 ہے تو material statement کے مطابق سب سے پہلے آپ کے پاس جو volume ہے wet volume یعنی گلہ جو ہے کنکریٹ ڈیلی ہوئی ہے 15 سی ایف ٹی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ڈرائی بنانا ہے تو اس کا فیکٹر 1.54 ہے جس سے آپ کے پاس ڈرائی volume آ جائے گا اب ratio کے مطابق sum of ratio is 7 ٹھیک ہے 1 پلس 2 پلس 4 7 اور اس کے پاس سیمت کا آپ نے نکال لی اسی طرح سے ratio of سیمت ڈیوائی بی سم جو ہے sum of ratio multiply by volume of جو آپ کی کنکریٹ کے وولیم ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کا 3.37 3 جو ہے وہ سی ایف ٹی بنا 1.25 سے ڈیوائی کے تو بیگز آگئے ٹھیک ہے اسی طرح سے نکال لی اسی طرح سے crush تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمت جو ہے وہ بیگز میں آپ کا 2.64 ہے یہ آپ کی material statement ٹھیک ہے اس کے بعد سینڈ آپ کی 6.6 CFT ہے اور crush بجری جو آپ کی ہے وہ 13.2 CFT میں ٹھیک ہوگئے اس کے پاس question number 23 تو 100 square feet DPC کے لیے material ملوم کرنے ہے جبکہ اس کی جو ٹھیک نس ہے وہ 1.5 inch ہو سب سے پہلے آپ کے پاس area 100 square feet ہے ٹھیک ہے اور 1.5 inch جو ہے اس کا factor بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے ویڈیویم بنائے گا کہ 1.5 inch divide by 12 کیا تو آپ کا fit بن جائے گا ٹھیک ہے 12.5 CFT یہ ویڈیویم آیا آپ کے پاس ویٹ دائیویم ڈیویم ڈیویم 1.54 سے کر کے ٹھیک ہے اور 1.24 کی ریشو سے بیلک ایس قیشن کی ایس آپ کرنا ہے سی منو بیگ 1.25 فیکٹر یوز گا کیونکو یہ مکس نہیں فکس سیسٹم کے مطابق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلکلیٹ 50 CFT Bricks ورک برک کے لیے آپ پچاس CFT جو برک ورک مٹیل ملوم جبکہ آپ کا مورٹر ہے وہ 6 کے ریشو سے ہے ایس 50 کیوبک فیٹ اب برک نکال لیے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس CFT کو یہ پر لکھا ہے یعنی کہ number of bricks نکال لیے آپ نے تو 13.5 سے ملٹیپلی کرنا کیونکہ ایک CFT کے صاحب سے 100 CFT کے بارے لکھا ہے کہ 100 CFT میں 385 سٹے ہوتی اس کو آپ ملٹیپلی کر دینا ہے تو آپ کی برک سا جائیں گے ٹھیک ہے اسی موڈر نکلے گا تو 30 جو آپ اس کا 30 پرسنٹ ہو گا ٹھیک ہے اب 50 50 کا 30 پرسنٹ پہلے نکال لیں گے تو 15 بنے گا 15 CFT کے ساب سے ریشو لگائیں گے sum of ratio اس ریشو سیمت ریشو ریشو سیمت ڈیوائی سم ریشو ملٹیپلی بائی وولیم آف جو آپ کا مٹیریل ہے وہ اس کا 30 پرسنٹ ہے 50 پرسنٹ 15 ہوتا ہے تو 13 پرسنٹ یہ لے لیا 30 پرسنٹ لے لیا آپ نے اس ملٹیپلی کیا آپ کے پاس یہ وولیم آف سیمت آگیا 1.25 سے دیوائیڈ کیا تو سیمت بیکس آگئے اس طرح سی ریشو آف سین دیوائیڈ بائی سم آف ریشو ملٹیپلی بائی وولیم آف موٹر تو 12.9 آپ کا سی آف ٹی آف آگیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس میں آتا ہے لاست کوششن ہے اس چپٹر کا ایک سرک کے بیس کی مقداریں نکالیں اب بیس کے مقداریں نکالنا اگر سرک آٹھ کلومیٹر لمبی یعنی لیند آپ کے پاس ایٹ کلومیٹر فائیو میٹر چوڑی ہے اب اس کلومیٹر کو آپ نے ٹھوزن سے ملٹیپلائی کر کے میٹر بنائیں تو ایٹ ٹھوزن میٹر لمبی ملٹیپلائی تینوں کو ملٹیپلائی کر کے آپ نے یہاں پہ ہنڈرڈ پر سکوئر فٹ کے ساب سے بات ہو رہی ہے تو اس کو ہنڈرڈ پہ آویل کو ڈیوائی کریں گے تو فور ہنڈرڈ کیوبک میٹر جو ہے آپ کا والیم بنے گا اس نے پوچھا بیس میں اپنے مٹیریل کی مقداریں نکالیں یعنی بیس کریں سب سے پہلے تو اس میں سینڈ جو ہے اوپر سٹون میٹر جو وہ لکھا ہوا ٹھوزن کیوبک میٹر اور جبکہ کھاکا جو اس میں ون کیوبک میٹر کے ساب سے ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ آپ کا فور ہنڈرڈ کیوبک میٹر کی ساب سے نکال آئے گا ٹھیک ہے سٹون میٹر آپ نے دیکھ لیا سب کو ملٹیپلائی کر لیں آپ ٹھیک ہے اور اس کو ون کے ساب سے اس کو ٹین کے ساب سے یعنی ٹین سینٹی میٹر کا آپ اس کے اندر بان جائے گا جسے 400 کیوبک میٹر آپ کا کھاکا نکل آئے گا رمید ہے کہ آپ نے 125 questions سمجھ لئے اور یہ نمیریکل خصوصی طور پر اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو میرا وٹس اپ نمبر جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر کسی قسم کو کوئی 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 ہے اگر پرسنل بیس پر پوچھا چاہتے ہیں اس پر میڈیکل کو سمجھا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں دونوں نمبر پر وٹس اویلیبل ہے اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آکر کلک کر لیں داتے آپ کو نئی ویڈیوز نئی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ بروقت ملتی نہیں ٹیکس فور واشنگ